اسلام علیکم بچوں ہم آج جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے حالی اور حالی جو مضمون ہے اس کو لکھنے والے ہیں مولوی عبدالحق اور یہ اس دور کی بات ہے جب علیگر مسلمی یونیورسٹی میں مولوی عبدالحق پڑھا کرتے تھے تو اس وقت حالی بھی وہاں پر موجود تھے اور اس طرح سے مولوی عبدالحق نے حالی کا حلیہ بیان کیا ہے ان کی کچھ صیرت ان کی کچھ صورت ان کی کچھ خصوصیات اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے جیسے ہم پچھلی بار پڑھ چکے ہیں آگے ہم پڑھیں گے کہ سر سید تو خیر اس زمانے میں مورے دلانبت ان تھے ہی اور ہر کس وہ ناکس ان کی مہنہ آتا تھا لیکن اس کے بعد جس پر سب سے زیادہ اعتراضات کی بوچھاریں ہوئی یعنی سب سے زیادہ اوبجیکشن ہوئے وہے حالی تھے یعنی پہلے نمبر پر تو کون آتے ہیں سر سید عمد خان وہ کیوں آتے ہیں کیونکہ سر سید عمد خان نے موڈرن ایجوکیشن کو لڑکیوں کی ایجوکیشن کو اس پر خاص زور دیا تھا ان کے بعد آتے ہیں مولانا حالی ہر وہ شخص جس کا تعلق سر سید عمد خان سے تھا یوں ہی مردود سمجھا جاتا تھا یعنی کہ اس کو گالی دی جاتی تھی اس پر ان کے شائری جو عام رنگ سے جدہ تھی وہیں نشانیاں ملامت بن گئی تھی اور مقدمہ شیرو شائری نے خاصی آگ لگا دی تھی مقدمہ شیرو شائری جو حالی صاحب نے لکھی ہے وہ نظم اہری لکنو یعنی لکنو والے اس معاملے میں چھوئی موئی سے کم نہیں تھے وہ معاملی سی تنقید کے بھی روادار نہیں ہوتے انہوں نے یہ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ ساری کاروائی ان کی ہی مخالفت میں کی گئی ہے پھر کہتا ہر طرف سے نکتہ چینی اور تانے اور تاریز اور تاریز کی صدا آنے لگی لکنو کی طرف سے عبد پنچ جو ایک اخبار تھا جو لکھنا اسے نکلا کرتا تھا اس میں ایک طویل سلسلہ مزمین مقدمہ کے نام سے اور اس کے خلاف عبد پنچے نکلتا تھا اس کے جو خلاف ہے یہ نکلتا رہا جو عدوی تنقید کا عجیب و غریب نہون تھا وہ صرف بیتوکے اور محمل بنا کام کے اعترزات کا مجموعہ تھا بلکہ پھر اور خبتیاں تک نوبر آ گئیں جس مزامین کے انوان جن مزامینوں کا انوان جو حالی کے لیے جو اعترازات کیے جاتے تھے عبد پنچ میں وغیرہ وغیرہ جگہ پہ تو اس کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں کیا کیا تھے اس میں جو اس کو شیری جامہ پینا کے اب تر اب تر یعنی کم تر اب تر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے میدان پانی پت کی طرح پائے مال ہے یہ بات عبد پنچ اخبار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہمارے باروں نے حالی کا یہ حل کر دیا ہے کہ وہ خود پانی پت کی طرح گھائل ہے تو اس سے سمجھ لیجئے کہ کس انوان کے تحت کیا کچھ خرافات نے بن گئی ہوگی مولانا یہ سب کچھ سہتے رہے لیکن کبھی ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چین ہو جو سب کچھ کہا انہوں نے پر ہم نے دم نے مارا یہ یہ بات الطاف حسین حالی صاحب نے جو عبد پنچ کے لکھنے والے تھے اور حالی صاحب کے مخالفین تھے ان کے بارے میں کہی ہے لیکن آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان نکتہ چینوں جو ان پر اوبجیکشن اٹھایا کرتے تھے جو ان کی آلوچنائی کیا کرتے تھے ان نکتہ چینوں کی زبانے بند ہو گئی اور وہی لوگ جو انہیں شاعر تک نہیں سمجھتے تھے ان کی تقلید کرنے لگے یعنی کہ ان کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے تقلید کا مطلب پیچھا کرنے لگے اور غلط و بہت یاروں نے مچایا پر کیے اکثر ماں ہمیں مخالفت سہنے کا ان میں عجیب و غریب مادت تھا کیا ہی اختلاف ہو کس طرح کس طرح سے بھی آپسی کہا سنی ہو وہے صبر کے ساتھ سہتے رہتے تھے جواب دیتے تھے لیکن حجت نہیں کرتے تھے بعض اوقات ناماکول بات اور کٹ حجتی پر غصہ آ جاتا تھا لیکن ضبط سے کام لیتے تھے ضبط اور اعتدال برابر صبر کرنا ان کے بہت بڑے اوصافتے ہتیار تھے اور یہ دو خیال اور یہ دو خوبیاں ان کا کلام میں بھی کامل طور پر پائی جاتی ہیں کیا کیا ایک تو ضبط اور دوسرا اعتدال یہ عدب کا بڑا کمال ہے یہ بات صرف اسا تضا کا کلام میں پائی جاتی ہے ورنہ جوش میں آ کر آدمی سر سے سرشتہ اعتدال کھو دیتا ہے اور بہک کر کہیں کہیں نکل جاتا ہے اور بجائے کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگ جاتا ہے لیکن یہ سب باتیں حالی صاحب کے اندر موجود نہیں تھی وہ بات کو کہتے تھے تو اعتدال کے ساتھ کہتے تھے اور اس میں ایک وصف ہوتا تھا اس میں ایک ضبط ہوتا تھا